اسلام علیکم آپ کو پروگرام ہر فراز میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریا مقبول جان صاحب نظرین آکے دیکھو میرے جسم بے جان کو آکے دیکھو میرے جسم بے جان کو اس سلگتے ہوئے وطن ویران کو وہ وطن جس کے بے بس مکینوں نے بھی اپنے خوابوں کے مردے دفن کر دیئے سارے سپنے بھی نظرے کفن کر دیئے نہ کوئی آس ہے نہ کوئی کھیت ہے ہر طرف بس سلگتی ہوئی ریت ہے آرزووں کا اجڑا جہاں مٹ گیا آتیش درد سے آسمان مٹ گیا جس کی ترپن سے تھک کر میرے درد کا دن نکلتا تو ہے پر اجالا نہیں غم کی قبروں نے سورج نکالا نہیں کوئی ہے جو حقائق سے ٹکرائے اور وقت کی آگ پر رکس کرتی ہوئی غم کی پایل کو خوشیوں کی جھنکار دے تنہا ہاتھوں میں طاقت کی تلوار دے آج کا پروگرام کسور میں درندگی کی بھیٹ چڑھنے والی ننہی زینب کے نام معاشرتی رویہ اور میڈیا کا کردار یہ سب ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد نظرین دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان کو ریپورٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس مد میں ایتکس یعنی اخلاقیات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں شاید اس کی نوبت نہیں آتی پروگرام کے پہلے حصے میں اوریا صاحب سے میڈیا کے کردار پر ہی ہم بات کریں گے اوریا صاحب زینب کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں بھاک ہوئی اس کو کچھرے میں پھینکا گیا لیکن جس اندار سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے جہاں جہاں تک میڈیا پہنچا ہے اور جس اندار سے ریپورٹنگ کی گئی ہے کیا یہ ایتکل وے ہے چیز کو ریپورٹ کرنے کا دیکھیں آج میں پاکستان کی تین چار طبقات سے شہدت سے مایوس ہوا ایک تو میڈیا سے جو آج پورے کا پورا دن اور اب قاتل پکڑا جائے گا تو کہے گا ہم نے پکڑوایا نہیں پکڑا جائے گا تو کل امران خان کی شادی کی ریپورٹ آجے گی اس پر چل پڑیں گے یہ بسی کلی کردار ہے دو سو اسی بچےوں کا واقعہ ہوا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا تھوڑے بہت ہوئے گروپ میں ویڈیو بھول گیا اور قصور میں ہوا تھا وہ بھی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان میں رہ کے اپنے مسائل کے اوپر سنجیدگی سے گفتو کر سکتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں جنم لیے میں آج باسٹ سال کی عمر میری ہو گئی ہے میں نے کم از کم آج سے تیس سال کم مجھے پہلے کا جو معاشرہ ہے وہ انتہائی اکل اور غوش سے دیکھا ہے مجھے اتنا بتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اخلاق، اقدار، روایات، ماحول اس حد تک مضبوط تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو پوری دنیا کے اندر دھوم مچ جاتے تھے ایک گلی کے اندر میں چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا حالانکہ ابھی وہ اتنا ہی شہر ہے زیادہ بڑھا نہیں کوئی رات جیسے شہر جو ہے گلی کے اندر ایک لڑکا دوسری دفعہ آکے گھسنے کی کوشش کرتا تھا پکڑ لیتے تھے محلے میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کرنے آئے ہو مدباش کا امج یہ ہوتا تھا کہ وہ کلی محلے کی عزت کا رکھ والا ہوتا تھا بیشہ کوئی بدماش نہیں جہاں مرضی کرتا پھر آج سب سے بڑی باتیں کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جرم ہوتے تھے لیکن ریپورٹ نہیں ہوتے تھے تمہاری ذرا ریپورٹ نہیں ہوتے تھے تصویر اس کی لگائی تم نے کیا سبق دینا چاہتے ہو تم دنیا کو تمہاری ریٹنگ ختم نہیں ہوتی یا اپنی بیٹی میں بیٹی بھی میری ہے جو میری بیٹی گوز میں بیٹی ہوئے تمہاری بیٹی اس طرح کی صورتحال کے اندر تھی تمہیں تصویر لگانا کا ہوچ ہوتا دنیا پوری میں وقتم کی تصویر نہیں لکھائی جاتی ابھی تک چل رہی ہے پھر کیا خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہو پوری پوری کمیونٹی کے اندر ہو بچیوں کے ساتھ پیرنٹ کو سوال کیے جا رہے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کس نے کیمرے پکڑائیں ہیں اس بندے کو کیمرہ لے جانے کی ضرورت کیا ہے اس گھر میں کیمرہ لے جانے کی ضرورت کیا ہے پوری کے پورا آپ ان سے پوچھ لو چار تاریخ کو بچی کڈنیپ ہوئی ہے چھے کا واقعہ آئی ہے چار تاریخ کو کڈنیپ ہوئی ہے نو کو ملی ہے اس کی لاش اوکی شو اچھا کیا تمہیں مچانی چاہیئے بچی بات ہے میں بھی دکھ میں ہوں ریپورٹ ہونا چاہیئے ریپورٹ ہونا چاہیئے ایتھیکل وے ایتھیکل وے جان پہل پہلی بات سے آج ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی یہ ہمارے اندر ریپ کے کیسز آئے کیسے ہیں یہ بچیوں کو مائیں کب سے سمجھانا چھوڑ گئی ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر بھی بیڑیے ہوتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں جن کو تم بھروسہ کر لیتی ہو یہ کیسے چھوڑ گئی ہیں یہ تربیت کس نے سکھانی ہے یہ ٹاک شو میں صبح تم میک اپ سکھاتی ہو جو سکن کو ملائم کرنا سکھاتے ہو اس ماں کو یہ بھی سکھاؤ کہ اس کے گھر میں دو بچیاں ہیں کہ جو خالہ کے دروازے پہ بھی بیٹھا ہوا بندہ جائے اس کو کہے کہ نہیں بیٹی تیزتی ارتحال نہیں ہے یہ درندوں کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے اور کیوں بنا ہے اس لیے بنا ہے کہ ہم نے ان سارے اخلاقیات کے حدود کو پاک کیا ہے اور اسے مارننگ شوز کیا دیکھنے کے قابل ہیں فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے سنجیدہ گفتگو سنجیدہ گفتگو ختم ہو چکی بھی ہے یہ جو بندہ ریپ کرتا ہے اس کو کہتا ہے پیڈوفیلک جس معاشرے کے اندر پیڈوفیلک ہو جائیں بچوں کو ملیسٹ کرنے والے پیدا ہونا شروع ہو جائیں اس معاشرے کو علام ہو جانا چاہیے فیکالوجی کی دکان بند کر دو کورسز بند کر دو کلینک بند کر دو سیکیٹرس بند کر دو کوئی نہیں اینکر پرسن معاشرے کو سمال لیں گے بھائی کیوں ہوتا ہے دنیا پوری کے اندر جس دن پہلا جیک تریپر نے قتل کرنا شروع کیا تھا تو انہیں سوچنا شروع کیا تھا کہ ایک عورت جو کہ پانچرے میں گھومتی پھرتی ہے وہ کیوں قتل ہو رہی ہے پھر ان کا مداز ہے نا یہ تو پرووکشن سے قتل ہوتی ہے پرووکشن سے وہ نکلے انہوں نے کہا نہیں ہم تو مینی سکرٹ میں گھومیں گے ہم تو یہی کچھ کریں گے ہم تو سروع کا بازار ایسے چلائیں گے انسان کی جب ایک جگہ سے حوص پوری ہونے لگتی ہے تو اس کو نئے نئی چیزیں سوچتی ہیں تو ان کیاں بچوں کا قتل شروع ہو گیا بچوں کے ریپ شروع ہو گیا آپ کو پتا ہے پورے دنیا میں صرف ایک چیز پر ببندی ہے اور وہ ہے بچوں کی پورنوگرافی کے بچوں کی فور بڑے کر لیں جو مرضی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بڑوں کی پورنوگرافی سے بچوں کے جرم جنم دیتے ہیں ہم نے یہاں چار پروگرام کیے ہم نے انوشہ ریمان سے رہ کے نیجی تک کہا کہ بھائی یہ ویب سائٹس چل رہی ہیں یہ روکو آپ یوہی میں جائیں آپ ایران میں جائیں آپ باقی جگہ پہ جائیں سعودی عرب میں جائیں آپ کو آپ نہیں اوپن کر سکتے اگرچہ کہ ان کی اپنی اور بھی بہت سینل لیکن وہ پورنوگرافی سائٹس کو کنٹرول کرتے ہیں پاکستان سے ایک بندہ جہاں پر گیا تھا اس نے چائل اسٹیلیا میں اس نے کمپیوٹر کے اندر چائل پورنوگرافی تھی اس نے بند کر دیا اس کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پورا دن ایک بندے کو قصور کے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے دیکھ بندے کو آپ دن بدن حیجان چیزیں دکھاتے ہو اس کے سامنے لہو اس کے سامنے ہر طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہو اس کے اندر ایک نصیاتی مرس پیدا ہوتا ہے بھائی وہ مرس آپ کیا کرتے ہیں کیوں الیمنیشن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو کہ موٹا ہو گیا اس کے سامنے مٹھائی نہ رکھا کرو وہ کھائے گا تو مرے گا اسی طرح ایک آدمی جو کہ جنسی طور پر حیجان کا شکار ہو گیا اس کے سامنے ہی چیزیں مت رکھو ایک تو یہ یہ ایسپیکٹ تو ہے دوسرا اب آتے ہیں باقی چیزوں کے طرح اب سب سے انپورنٹ ایشیو ہے پولیس قانون نافذ کرنے والے دارے تین لاکھ پچھتر ہزار ٹوٹل سپائی ہیں پورے پاکستان میں آپ کے پاس اس میں رینجلز بھی ہیں اس میں پی ایسی بھی ہے ان میں سے ایک لاکھ کچھ دس ہزار کے قریب ہیں جو پورے پاکستان میں کام کر سکتے ہیں ایکٹیو ہیں ٹھیک باقی دو لاکھ کے قریب کون ہیں کسی کی چوتے پالش کرتا ہے وی آئی پی پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول کرتا ہے کو فلانہ کرتا ہے کو زون کر کے یوں جاتا ہے کو گاڑیاں روکتا ہے فلانہ کرتا ہے پاکستان میں ایس اچو کے ادارے کو تباہ کیا ہے سب نے مل کے سیاست ہے جس کا جتنا آج سیاستہ نے یہاں بیٹے ہوئے تھے جنسی مریض جہاں کالم نگار اور دانشور کھڑا کے کہے کہ اریانی یورپ میں ستر ہو گئی ہے شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کو پھر کہاں ستر ہوئی ہے ہر دوسرے منٹ پر ریپ ہوتی ہے اس وجہ دے کہ تم لوگوں نے اس طرح کی صورتیار پیدا کی ہوئی ہے ہر دوسرے منٹ کے بعد اور صرف تیتیس فیصد عورتیں رپورٹ کرتی ہیں مرنہ اگر پوری رپورٹ کرنا چاہیے دیں تو ہر دوسرے منٹ کا ہر ایک سیکنڈ کے اندر عورت ریپ ہونا شروع ہو جائے ریپ کپیٹل کونس ہے دنیا کا دلی ہے اس کے ریزنز لیکارڈ کی کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں سب سے حیجان خیز فلمیں انڈیا میں بنتی ہیں پورنوں تو سب کچھ دکھا دیا نا یہ جو چھپا دکھا کے جو صورتیار ہوتے حیجان پیدا کرتی ہیں پوری دنیا میں یہ آپ نے ایک مہاشرے کے اندر بھم پھاڑا ہوا ہے اور بھم پھاڑنے کے بعد آپ کہتے ہیں کچھ نہیں اچھا اب دو تین چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے ٹی وی کے کوئی اخلاقیات سکھاتے ہو آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں میں کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹی وی جو ہے یہ پانچمہ میمبر ہے خاندان کا باپ ہے ماں ہے بیٹی ہے اور بہو ہے بیٹا ہے جو بھی ابھی بہو نہ لے ہیں یہ لے ہیں ہم سو جاتے ہیں یہ جاکتا ہے پاکستان کا کوئی جدید ترین گھرانہ مجھے بتاؤ شاندار قسم کی مادرن ترین گھرانہ روشن خیال ترین گھرانہ کہ جس کی بیٹی باتھروم سے برامت ہو گاؤن اس نے پینا ہوا ہو اور ٹانگ دکھا کے کہے کہ آپ دیکھیں میں نے یہ کریم لگائی ہے میری ٹانگیں کتنی ملائم ہو گئی ہیں کیوں دکھاتے ہو کیا سمجھتے ہو کوئی ٹانگ گزر جاتی ہے کسی نظر سے میری نظر سے گزر جائے گی آپ کی نظر سے گزر جائے گی وہ جو پاغل بیٹا ہوا قصور میں اس کی نظر سے کہتے گزرے گی اس کتے کے پھر یہ یہ اہدان کون دکھائے گا جیسے ہڈی کے اوپر گوشت لگوا کتے کو نظر آتا ہے ویسے اس کو یہ نظر آتا ہے تمہیں دادا نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتی اس کتے کو نظر آتی ہے جو کتور میں بیٹا ہوا ہے جو تمہاری بیٹیوں کو ریک کرتا اس کو نظر آتی ہے کنٹرول کس نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کوئی باڈی ہے کس کو دیکھے گی اس پیمرہ نے دیکھنا ہے آپ نے ڈرامے شروع کیے احتیاط ہوتی تھی میں جب پرگرامہ لکھتا تھا احتیاط ہوتی تھی کہ انگل لیتے ہوئے اس عورت کے خد و خان نمائی نہ کریں اب پہلے اس کو سریدنس کرتے ہیں اب پھر اس کو کاملے کے سامنے لے کے آتے ہیں یہ ہے میرا علمیہ اور مت کرو اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا کہ میں لوگوں کے گھروں میں گھسوں گھروں میں جو مرضی کرو یار تمہاری اجازت ہے میرا معاشرہ خراب مت کرو یہ ہے پریونشن یہ کون کرے گا ورنہ جنسی بلے پیدا ہوں گے ان لوگوں نے اس کو منع نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا یورپ نے مغرب نے انہوں نے ویجینس کر دی انہوں نے کیا کیا کہ ہم گھند باند نہیں کریں گے آؤ عورتوں تمہیں ٹریننگ سکھائیں گے ریپ سے بچا کیا سے جاتا ہے مکہ کیا سے مارے جاتے ہیں تھوڑا کیا سے مارے جاتا ہے مرد کی کس طرح پر زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے ٹھیک باتھروم کیسے بند کر کے رکھا جاتا ہے یہ شروع کر دیا اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ کا موقف پہلے پوائنٹ پر تو آ گیا کہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مزید پہلو بھی ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر ڈیبیٹ کریں لیکن ایک سنسبل وے میں ایک سنجیدہ انداز میں نظرین یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقینی طور پر آپ کی لائیو کالز ہم لینا شروع کر دیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر زیادہ زیادہ لائیو کالز کو شامل کیا جائے تاکہ آپ کا بھی موقف ہم تک پہنچ سکے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گئے ایسے واقعات کے بیچھے نفسیاتی مسائل کا بڑا کردار ہے پیڈو فیلیا کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بار پھر میں اناؤسمنٹ کر دیتا ہوں کہ پروگرام کے دوسرے حصے سے ہی آپ کی لائیو کالز ہم لینا شروع کر دیں گے تاکہ اس سارے معاملے پر اس قوم کا سینٹیمنٹ بھی سامنے آسکے اور یہ سب سے بات کرتے ہیں اور یہ سب what is پیڈو فیلیا ہے دیکھیں نائنٹین سینچری میں پیڈو فیلیا جو ہے یہ ایز ایلنس جو ہے ہوا ہے اصلاح مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں ریسن فینامنا ہے بنیادی طور پر ابیوز جو ہے لڑکوں کا رہا ہے اور بڑی مجھے تکلیف سے بات کرنی پڑ رہی ہے اس وقت معاشرے کی ہر معاشرے میں رہا ہے جی 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 پلیز اور یہ صرف مدرسے کی بات نہیں ہے سکولوں میں بھی رہا ہے ہمارے سکولوں کے پی ٹی ٹیچر جو تھے یہ اس مسئلے میں بہت زیادہ بدنام ہوا کرتے تھے اور یہ کام کیا کرتے ہیں یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا جو ہمارا فینامنہ ہے یہ آکے چلتا ہے کہنے کا مصطب یہ ہے کہ اس پیڈوفیلیا کے مریض ہوتا ہے اس کے دو تین میزن ہوتے ہیں یا تو وہ بچپن کے اندر اس کو اسی طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نے ابیوز کر دیا کسی نے کچھ کر دیا کس ٹیچر ایسا پڑ گیا کم محلے دار ایسا پڑ گیا کم بڑا لڑکا ایسا ہو گیا تو اس کے اندر ایک جذبات سے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ دب جاتا ہے وہ دو تین چیزوں سے دبتا ہے اگر معاشرے کے اندر محول صاف ستھ رہا ہو اگر معاشرے کے اندر سیچویشن ٹھیک ہو کہ آپ کو کوئی ایسی چیز جو آگے جو بڑھاتی ہے وہ موجود نہ ہو لیکن جس وقت معاشرے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ جو آپ کی جنسی اشتہا کو تیز کرتی ہیں تو پھر آپ یہ حرکت کرتے ہیں اس کے لئے بچوں کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکوپیٹک صورت بچہ آپ کے قابو میں جلدی آ جاتا ہے آپ اس کو جلدی ورغلا سکتے ہیں ورغلا جلدی سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جس وقت آپ پہ وہ چیز چلتی ہے تو آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں تیزہ جائے کہ آپ اس کو نوملی ہوتا ہے یہ کہ جتنے لوگوں نے بھی اس سے کے سال کیے ہیں اگر آپ نے عورت کو کیا ہے تو ایک سریعت ایسی ہوتے ہیں کہ عورت کو چھوڑ جاتے ہیں تو گزاربات اور ریپ کے بعد سیانی ہو جاتی ہے وہ گھر چلے جاتی ہے یہ پاکستان کے فنومن ہے یہ امریکہ جو اور انڈرنیشنل فنومن ہے انڈرنیشنل فنومن ہے پہلے لیے بتاتے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ روتے وہ بتا بھی دیتا ہے اور بچوں کا جی ابیوز ہے یہ نوملی نون پیپل کرتے ہیں یعنی خاندان سے تعلق یا خاندان کا بندہ ہوتا ہے یا ہمسائے ہوتے ہیں رشتہ دار یا کسی جہاں ٹیچرز ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے ویسینیٹی کے لوگ دکاندار ہو گیا کہ آپ دکان پہ گئے ہیں اس کو ریگلورز کو کچھ دینا شروع کر دیا گلی محلے والے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ کیوں آیا ہمارے ہاں مسئلہ یہ آیا ہے کہ یورپ نے جس طرح خاندانی نظام ٹوٹا ہے ہمارے ہاں بھی خاندانی نظام ٹوٹا ہے اور اس خاندانی نظام نے ہمارے ہاں عورت کا وہ جو رول ہے پھر آپ کہے گے کہ مقبول جان چودہ سو سال پرانی باتیں کرتا ہے نہیں صرف بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے اور یہ میرا ایک نکتہ نظر ہے اور واقعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا آپ نے جب کہا رہا ہے کلکم رائیون کلکم مسئلون رائیت ہی تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے اور اس سے اس گلے کے بارے پوچھا جائے گا تو عورتوں نے پوچھا جائے رسول اللہ ہمارا گلہ کون سا ہے فرمایے یہ اولاد تمہارا گلہ ہے یہ تمہارے میاں کا گلہ نہیں تمہارا گلہ ہے ایک عورت جو ہے وہ چیف اپریٹنگ آفیسر اف دہ فیملی ہوتی ہے بلکل اس کو بہت علم دینا چاہیے جب اس شادی کے دور اپس میں جاتی ہے اس کو اس کو بچے کی کاغنٹیو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے اس کو بچے کی سیکلوجیکل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے اس کو بچے کی سیکسول نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے اس کا بچہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے اس کا بچہ الہکیہ کیا لٹریچر پڑھ رہا ہے اس کا بچہ کس قسم کے دوستوں سے مل رہا ہے ٹھیک سیچویشن کیا ہے کہ پاکستان کا ہر سکول ہر چیز پڑھاتا ہے اخلاق کی ایک سبق نہیں پڑھاتا ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا ہے اخلاق یاد کے اوپر اس کو آگے جا کے نیوٹریشن کا پتا ہونا چاہیے یہ پورا علم جو ہے یہ سکھایا جاتا تھا ایک زوان ہے ٹریڈیشن میں تھا اب یہ ٹریڈیشن سے اٹھ گیا ہے اب وہ اس کو کہتے ہیں تم ڈاکٹر بن جاؤ تم انجینر بن جاؤ یہ گھر چھوڑ دو جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے سر اس لیے ہوا نا کیونکہ چیف آپریٹنگ آفیسر نے اپنا کردار نبھانا چھوڑ دیا ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں میہ بیویت خاندان کے دو پئیے ہیں اوہ بھائی کبھی اس ٹی وی کا دو بہت ہو سکتے ہیں نیور ممکن ہی نہیں ہے چل ہی نہیں سکتا نا کسی انسٹیوشن کے بہت ہوئے تو آپ کی اجازت سے لائیو کالرم لینا شروع کر رہے ہیں پہلے کالر کو شاملے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے جناب جی آغا صاحب کیا کہیے گا جی 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 فرمائیے انجیوز جو کام کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں جی اس میں ان کا کتنا کردار ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنیز ڈالیں کیونکہ یہ جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے صرف ہاتھ میں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہ جو ماب جسٹس ہے اس کو بھی جو ہے نا جی بھی دیکھا دیتے ہیں ایکسیلینٹ آگا سا پوائنٹ آ رہا ہے میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ اس معاشرے میں ہم نے تصویر دکھائی نا اب وہ پورا گھرانہ پوری دنیا کے نظر میں ہے زینی مرض جو ہے کہ بندہ گھر میں پاگل ہو جائے نا تو اس گھر میں رشتہ نہیں جاتا وہ بچھارے پاگل کوئی شپاتے پھرتے ہیں بیٹی کے رشتہ نہیں جائے گا جس گھر سے عورت بھاگ جائے نا اور شادی کر لینا اس گھر میں رشتہ نہیں جاتا ایسا ہی ہے لیکن میڈیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے آسمان جانگیر اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے کیوں ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے چار عورتوں نے شادیاں کی ہیں میری عدالت کے اندر بچیوں نے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف کرے چاروں کو ان کے لوگوں نے مجھ آج تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو روک نہیں سکا تھا چاروں کو کسی نے سندھ میں جا کے اس کو بیچ دیا کسی نے کہیں بیچ دیا یہ نہیں بتاتے چل ہی نہیں پایا رشتہ نہیں بتاتے نہیں کہ کیا ہوتا ہے پسند جو گھر سے باہر نہیں انجام کیا ہوتا ہے انجام کیا ہوتا ہے ایک اور کارل کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام جی 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 فرمائیے کون صاحب کہاں سے میں کاشی بولوں جی لئیہ سے جی جی کاشی صاحب کیا کہیے گا ایسا ہے کہ ابھی میں دوسرے چینر کو سن رہا تھا سیم بات وہ کر رہے تھے یہ مطلب وہ ٹاپک چاہتے ہیں سیگرکیشن آف سیکسر بلکو ڈفرنٹ بات کر رہے تھے جو اور ہی ہم مقبول صاحب کر رہے ہیں اور ہی ہم مقبول صاحب کر رہے ہیں اور ہی ہم مقبول صاحب جو بات کر رہے ہیں that is very valid that is near to islam but سیمٹ انسلی وہ کچھ اور کہہ رہے تھے that allowed to talk to male and female are allowed to اب بات سے ہے کہ آپ لو کنفیوز کر رہے نا پوری نیشن کو جنگ نیشن کو آپ لو کنفیوز کر دیں میں ارز کرتا ہوں دیکھیں جہاں سیگرکیشن جہاں سیگرکیشن آئی ہے ختم ہوئی ہے وہاں کے فکرز اٹھا رہے نا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جوید اقبال سے پہلے پوری مسلم معاشرے میں ملائشیا سے چل کے تیونس تک ایک بھی سیریل کلر نہیں تھا یہ بہت بڑا عزاز تھا ہمارے لیے جبکہ پہلا سیریل کلر جیک دا ریپر پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ سیریل کلر ٹائپ کریں نا اور ڈیریکٹری تو آپ کو ہزاروں سیریل کلر ملیں گے ایک ایک بندے نے سو سو عورتیں قتل کی ہوئی ہیں ہزاروں پیڈیو فیلک ملیں گے ایک ایک بندے نے پانچ پانچ سو بچے مارے ہوئے ہیں نہیں تھا آپ اندازہ کریں کہ یہاں ایک پپو کو گرگوا کر کے قتل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی بلکل یاد ہے اس کے بعد اس کو سرعام فاسی دی گئی تھی بڑا فیمس کیس تھا تو میں آپ کو واقعہ بتاؤں ایوب خان کا جس وقت مارشلہ لگا ہے اور یہ سب میں آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک لینا بہت ضروری ہے کمرشل داتا ہے یقینی طور پر ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیڈیو فیلیک پہلووں کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قانون اور انصاف کی فراہمی کا بھی وقت پر ہونا بہت ضروری ہے اس سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں بریک کے بعد اس پیالو پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا جنب آپ کی لائیو کالز کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمبر سکرین پر فلیش کر رہے ہیں آج کے موضوع پر ہی بات کیجئے گا اور اب ہم بات کریں گے law and order situation کی جس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اوریا صاحب سے اوریا صاحب مجھے یہ بتائیے جس ملک میں عدالتیں موجود ہوں سب کچھ ہو لیکن اس کے باوجود بھی جو وکٹم ہیں جو متاثرین ہیں وہ اگر آرمی چیف سے انصاف کی اپیل کریں تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا جواز آ جاتا ہے کہ سسٹم کا فیلئر ہے یا نہیں ہے سسٹم کیوں فیل ہوئے دیکھیں انسان نے جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان خود رہتا تھا بڑے آرام سے رہتا تھا زندگی گزارتا تھا سکون سے رہتا تھا جی انسان سارے کام خود کر لیتا ہے اپنے مریض بھی خود دیکھ لیتا ہے اپنے یتیم بھی خود پار لیتا ہے اپنے معذوروں کی بھی خود دیکھ پار کر لیتا ہے اپنی سڑکیں یہ دارے بنے ہوتے تھے یہ سڑکیں انسان لوگوں نے خود بنائی ہیں بلوشتان میں کاریز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے خود بنائی ہیں دھائی ٹائی سو میل پانی کا سسٹم دو کام لوگوں سے نہیں ہوتے ایک لوگوں سے انصاف نہیں ہوتا اور دوسرا لوگوں سے لائیڈ آرڈر نہیں ہوتا اس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو کہا بھائی جان آپ ہمارے قبیلے کے سردار بن جاؤ آپ پر ایک پنچایت کے سربراہ بن جاؤ آپ ہمیں زلے کے حاکم بن جاؤ آپ ہمارے بادشاہ بن جاؤ دو کام ہمیں دے دو سر آنکھوں پہ ریاست کے صرف دو کام ہیں میٹرو بنانا ریاست کا کام نہیں ہے درخت لگانا ریاست کا کام نہیں ہے ریاست کا پہلا کام جو ریاست ان دو کاموں میں فیل ہے وہ فیل ہے اس کے بعد ویل فیر آتی ہے اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں ٹھیک اب کیا ہوا ہے انگریز نے ایک سسٹم بڑھایا تھا ایس ایچو کا ایس ایچو کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج فلان گھر میں مستقل دال پکری ہے نا میں نے ایس ایچو اس کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ نسل ختم ہو گئی ہے تو اس کے گھر میں آج مرگی گئی کیسے تو اس کو اندازہ ہو جاتا تھا نظر ہوتی تھی یہ جو بازار حسن تھا یہاں پر اس کے ایس ایچو کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آج کون سا آدمی تھا جس نے ضرورت سے زیادہ پیسے فلان طوائف پہ نچاور کی ہیں اور وہاں سے وہ کلائم کو ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچ جاتے تھے کہ بھائی جن پیسے آئے کدھر سے ایس ایچو کا بنیادی کام تھا انویسٹیگیشن آج مجھے بتائیں کس تھانے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پندرہ اپنے ایجنسیاں بنا دی ہوئی ہیں چاچے ماں میں اپنے اس کے پر ایجنسیاں پر لگا دی ہوئے ہیں ساری انویسٹیگیشن تو ٹی وی پہ ہو رہی ہے ٹی وی ہاں ان ٹی وی گارن سے سمس لے کہ شام تک نہ اتنا نہیں پتا تھا کہ مری کب ہے یہ ڈت کب ہوئی ہے بچے میں آکے یہاں بتایا ہے میں نے اس تسری سے بات کی اس نے کہا چھے تاریخ کو اس کی ڈیت ہو چکی تین دن پہلے ایک اور کورا پر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سیر کون صاحب کہاں سے جناب سیر ادنان بات کر رہا ہوں جلال تو پیر والا سے جی ادنان صاحب فرمائیے کیا کہیں گے سیر آج قصور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جہنا جتنی مضمت کی جائے جی فرمائیے سر انصاف کا سوال کس سے کریں رہبر ہیں رہزن کا ایک نشان لیے انصاف کا سوال کس سے کریں حنانکہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں دو سکار لے ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلیویئن سیٹ کا والیم بالکل میوٹ کر دیجئے اور اب ہم سے براہراز بات کیجئے اسلام علیکم جی فرمائیے اسلام علیکم جی جی میں جی آجیہ مگول جان صاحب سے ان کے توسط سے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں آپ پہلے اپنا نام بتا دیجئے گا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بھلیں سمینہ بخاری راول پنج جی فرمائیے جی فرمائیے جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہمارا کام ادا کر سکتا ہے ایک اسلامی اگدار پر یا معاشرے کی اخلاقی جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر ہم میڈیا میں کسی پر بھی کینل پر ایک پروگرام روز دیں شاید یہ حالات درست فرمائے درست فرمائے کرتا ہے اتنی زیادہ چینلز ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم چھوٹا سا ایک گھنٹے کا پروگرام ہی کوئی ایسا دے دیں جو کم از کم دیلی روز کے ماشاءاللہ اور بینگ اے مسلم ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی کیوں کریں گے ہم کیوں کریں گے نہیں کرنا چاہتے ہمارا مقصد نہیں ہے کمیشنلزم اینر سے دور ہے ہمارا مقصد نہیں ہے ہم نہیں چاہتے ہمیں خبر مل گی آج کا دن چل گیا کل دوسری مل جائے گی پرسوں کو اور مل جائے گی پرسوں کو کچھ اور مل جائے گی ہم تو معاشرہ بدلنا میں ساسدانوں کو دیکھتا ہوں یار اتنی نون سیریس گفت کو اتنی نون سیریس گفت کو وہ یہ کرے وہ بھئی ایک بیٹھ کے خدا کا خوف کرو کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے صبح میں بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے صبح کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں ہو گیا تو وہاں کیوں نہیں ہوتا اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے جناب کراچی سے اسمان بول رہا ہوں جی اسمان صاحب فرمائیے جیسے ہیں ایک چیز تو اثر بہاپندب آپ سے نہیں آپ کی جو اون آ رہے ہیں جو کوئی بھی یہ یار آپ پرگرام اتنا اہم پرگرام اتنے اہم باتیں اس میں آپ ایک تو بریک لیتے ہو مجبوری ہے سر سوال کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو شروع کے اندر علیکم صاحب نے جو باتیں کی بنیاد وہی ہے اصل میں جو چیزیں نہیں دکھانی چاہیے جن چیزوں کو نہیں دکھایا جانا چاہیے جس عمر کے اندر اس عمر کے اندر خاص طور پر نہ دکھایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ بھی منع کی کہ سگے بہن بھائی بھی یہ کمرے میں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ایسی جو چیزیں ہیں مطلب جو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ یہ جو ٹاک کر رہے ہیں اس کو پورا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پرگرام کے دن بھی کم ہیں اور یہ ایسے بہت سارے ہارٹ ڈیشو آجاتے ہیں ہم کوشش کریں گے شکر کریں چل رہا ہے یہ بھی شکر کریں گے واقعی چل رہا ہے جی جی اوریاس صاحب سے پوچھتے ہیں اوریاس صاحب کیا سزا ہے اسلام میں اسلام اس کو فساد فیل ارد میں دیتا ہے فساد فیل ارد میں اسلام اس کو پورا اختیار دیتا ہے بہاڑ سے گرا دیں اس کے دونوں بازو اور دونوں بخالفتوں میں کاٹ جئے دیں اس کو جلاد بہت ساری سزائیں فساد فیل ارد کی بہت سزائیں اور یہ فساد فیل ارد یہ سمپل زنا نہیں ہے اسلام کیا فساد فیل ارد میں آتا فساد فیل ارد میں سزائیں دی گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے سمپل سی بات ہے کہ وہ جو خاتون کی بات میں کہتا ہے جی جی سمینہ بخاری صاحبہ تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی ایک نے سوال کیا یار آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی اسیمبلیوں سے اخلاقیات کا چپٹر ختم ہو گیا وہ اسلامیات کا ٹیچر جو ہوتا تھا نا جو قرآن کی ایک آیت اور حدیث سناتا تھا ان کو جہاد کی بوہتی ہے یہ کہتے ہیں قرآن تم ڈال کے لوگوں کو متصب بناتے ہو انہوں نے قرآن کی آیتیں نکال لی ہیں اخلاق کہاں سے سیکھا جاتا ہے پولیس کے ڈنڈے سے ایسا جو سکھاتا ہے عمران خان سکھاتا ہے شباز شریف سکھاتا ہے آخرت کا خوف سکھاتا ہے کوئی معاچہ آگے بڑی نہیں سکتا ہے اس میں آخرت کا خوف نہ ہو میں گھر میں بیٹا ہوں میں ایک جگہ پہ کھانا کھا کے سو جاتا ہوں میرے ساتھ میں پڑوس میں ایک بندہ مر جاتا ہے دنیا کا کوئی قانون بتائیں جو مجھے اتقری لگائے لیکن اللہ لگائے گا قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال ہو اندر چھبا ہوا قرآن بھی معاشرے اسلائی حصولت پکرتے ہیں دو معاشرے ہیں جہاں اللہ کا وجود ختم ہوا تھا روس میں اور چین میں وہاں سے کامرنزم نکل چکا ہے آج مجھے بتائیں وہاں کوئی خیرات کرنے والا بندہ ہے کوئی بڑا فنس رافیس کا نام ہے کوئی بل گیٹس ہے یہ پیدا ہی اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جہاں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے دیا ہے کسی نے آخری کالر کو ہم شاملے گفتو کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کون صاحب کہاں سے جناب کمران حیدر بورہ حضرت دوبائی سے جی کمران صاحب کیا کہیں گے سن سن کے بہت افسوس ہوتا ہے اور یہاں دوسروں کی بیٹیوں کی فوٹو لگائے جا رہے ہیں ابھی بھی کچھ کہنے کہنے کہیں گے کیسی جورت ہے کچھ کمران صاحب آپ نے کال کیا دوبائی سے بہت بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے یہ بہت تکلیف تھے بہت تکلیف تھے صوفے پہ بیٹھے ہوئے آئی تھی کیسے لیک ہوگی اور دوسروں کی بیٹیوں کی فوٹوز چلائے مجھے صرف یہ بتائیے ایک یار تمہیں کوئی حیاء نہیں ہے صبح سے لے کیا شاہ تمہیں انٹرنیشنل جنرلیزم نہیں پڑی ہوئی تمہیں پتہ نہیں بہت ہم کی اور پھر ایک اور بات بتاؤں سی سی ٹی وی فوٹوز یہاں لگا رہے ہیں آپ اس معاشرے کو نہیں جانتے یہ بندہ بیلے میں جا کر چھپ جائے چھپ جائے بھگا جیا جائے گا اوہ فرانے ہم فرن حاصل کر لی ہم نے حاصل کر لی ہم کو یہ عزاز حاصل ہے اسی لاہور شہر کے اندر کسی گھر کے اندر وہ بیٹھ رہے ہیں تین سال تک کوئی نکال سکتا ہے ایسے واقعات کا میڈیا ٹرائل ہی ہو رہا ہے وہ بھائی تم دہشت گرد کے موں پہ کپڑا ڈال کے لاتے ہو اور یہاں تم اپنے نمبر بناتے ہو تمہیں ذرا سی شرم نہیں آتی چلا جائے ہو چھپ جائے جا کر یہ چناپ کے بیلے میں بیٹھے ہیں لوگ وہاں جا کر بیٹھا رہے ہیں پھر کہیں گے جی پولیس ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکی ہم نے تو سی سی ٹی وی فوٹیجیں دکھا دی تھی او بھائی تم نے دکھا کے تو تباہی پیدا کی ہے کمحال کی بات ہے سمجھ نہیں آتی دنیا میں کہیں تفسر ہوتے ہیں ایسے دنیا میں کہیں ایسی چیزیں نکالی جاتی اور اس کا بلکل ایک طریقہ کار ہوتا ہے اوریا صاحب آپ کا موقف آ گیا نظرین آپ کی بھی شرکت کا شکریہ آپ نے وقت نکالا اگر آپ فیڈبیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پروگرام سے جمیل فاروقی اور اوریا مقبول جان کو اجازہ دیجئے گا